جنگلوں کے کٹنے سے اور بدلتے موسم کی وجہ سے بہت سے جانوروں کے نسلے ختم ہو گئی ہیں ان میں زیادہ تر وہی جانور ہیں جو گھنے جنگلوں میں رہنے والے تھے ان میں سے ایک نام ہرن کا بھی آتا ہے جنگلی جانوروں میں بہت کم جانور ہے جو ہرن جیسے خوبصورت ہوں ہرن کے خاندان میں سبھی کے سر پر سینگ ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ ہرن ایسے بھی ہیں جن کے سینگ نہیں ہوتے ایک دو قسموں کو چھوڑ کر سبھی کے سینگ ہر سال گر جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک لال ہرن کے گرائے ہوئے سینگوں کا وزن بہتر پانڈ تھا ذرا سوچئے یہ کس قدر وزنی تھا ہرن کے پرجاتیوں میں سب سے پہلا نام چیتل ہرن کا آتا ہے ہرن کے خاندان میں چیتل ہرن ملک کے سب سے خوبصورت ہرن میں شمار ہوتا ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چیتل سبھی خوبصورت جانوروں میں سے ایک ہے چیتل ہرن سرہنے ہرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ عام طور پر سبھی جنگلوں میں ملتے ہیں کچھ پہاڑی علاقوں میں یہ تیس ہزار پھٹ کی اونچائی پر بھی پائے جاتے ہیں ان کے جسم کی اوپنی کھال چمکیلی بادامی ہوتی ہے جس پر سفید دھبے بہت خوبصورتی کے ساتھ پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام چیتل پڑا ہے جبکہ اس کے سر اور گردن پر یہ دھبے نہیں ہوتے ہیں اس کے سینگ لمبے ہوتے ہیں اور اوپر کے طرف بڑھ کر دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں ہر سال یہ سینگ جھڑ جاتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے سینگ نکل آتے ہیں اس کے سر سے دم تک ایک گہری دھاڑی ساف طور پر اس کی کھال پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے دونوں طرف سفید دھبوں کی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے ایک لمبا لائن آپ کو دکھائی دے گا اس کی دم پتلی اور نوکلی ہوتی ہے جنگل میں صبح کے وقت چڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی پڑیں گے کیونکہ دن کے کافی حصے میں چیتل ہرن آرام کرتے ہیں چیتل کو پانی اور بانس کے علاقے بہت زیادہ پسند ہے ان کے پانی پینے کا وقت ماہرین کے خیال میں آٹھ سے دس بجے کے درمیان ہوتا ہے ہرن بہت اچھا تیراک بھی ہے اور پانی میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے چیتل ہرن اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کرنا خوب اچھی طرح جانتا ہے اور وہ یہ کام بہت خاموشی کے ساتھ انجام دیتا ہے چیتل ہرن عام طور پر ٹولیوں میں رہتے ہیں اس کی تعداد دو سے تیس تک یا اس سے بھی زیادہ دیکھی گئی ہے ٹولی کے سربراہی مادہ ہرن کرتی ہے یہ ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے لیکن کبھی کبھی دو یا تین بچے بھی جنم دے دیتی ہے بچے دسمبر سے مارچ تک زیادہ ہوتے ہیں اپنے بچے کو مادہ چیتل ہری گھاس میں چھپا دیتی ہے اور خود تھوڑے دور کے فاصلے پر رہتی ہے جس سے دشمن اس کے بچے کو نہ دیکھ سکیں چیتل کے بارے میں ایک اور بہت دلچسپ بات نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے بندروں کے دوستی کا چیتل کا بندروں کے ساتھ دوستی بہت گہرا ہوتے ہیں جب بھی پھل والے پیڑ پر بندر یا لنگور پھل کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو چیتل کے جھونڈ اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں اس وقت بندر پھل تھوڑ کر نیچے گرا دیتے ہیں اور چیتل ہیرن خوب مزے کے ساتھ پھل کھاتے ہیں اور اس وقت بندروں کے قریب میں اگر کوئی شکاری یا خطرناک جانور دکھائی پڑتا ہے تو بندر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ چیتل ہیرن فوراً اپنی حفاظت کر سکے اس طرح دونوں اپنے دوستی کا اتبھت اور بےمثال نمونہ پیش کرتے ہیں آپ کو چیتل ہیرن کے بارے میں جان کر کیسا لگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو آپ کے اندر کوئی بھی نولیج آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں اور اسی طرح کے نولیجبل اور بہترین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم پھر ملیں گے اگلو ویڈیو میں جب تک کے لئے الویدہ